قرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے قرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان شدق اللہ العلیق العابی ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا نشیبہ چمکا ہے اللہ کی کونسی کونسی نعمتوں کا اور کس انداز سے کونسی زبان سے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں ہم کو پتا نہیں اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کسی چیز کے بارے میں بولنا ہے جیسے مثال کے تک پر اس مسجد کے بارے میں بولنا ہے تو ایسا بتائیں گے کہ آدمی تنفیس ہو کے دوسری مسجد نہ چلا جائے ایسا صاف بتائیں گے کہ یہ مسجد فلان جگہ فلان کٹ کر کے جاؤ تو رائٹ میں لفٹ میں سپائٹ میں صاف بتائیں گے اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن کے اندر مسجد حرام کے بارے میں کہتے ہیں میں فرمانے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیر علیہ السلام باق بیٹے دونوں پر نمبر دونوں کو کہتے ہیں کہ میرے گھر کو باق صاف کر کے رکھو کس کے لئے؟ اعتقاف والوں کے لئے رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے اعتقاف دنیا کی ساری مسجدوں ہماری مسجد کے لئے ہیں رکو سجدہ کرنے یعنی نماغ دنیا کی ساری مسجدوں میں لیکن اللہ نے کہا سب سے پہلے پائنٹ اللہ نے کہا کہ تواف کرنے والوں کے لئے تواف قابط اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد میں ہونے کا لئے تو ایک چیز کا تعارف کرتے ہوں تو پرٹیکولر اس میں سب سے زیادہ خاص جو چیز ہے اسپیشالیٹی جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضور علیہ السلام علی شابان کے موخے میں ایک صحابہ کے سامنے تخریق کیے تب بتائیں کہ ایک بڑا مہینہ مبارک مہینہ آپ پر آنے والا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا اس میں فیہی لیلت خیر من حلف شہر اس میں ایک رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل رمضان میں سب سے زیادہ پائنٹ اور سب سے زیادہ مئن صرف پانہ در رشیم بہت خاص اسپیشالیٹی کی چیز اگر بولیں تو یہ لیلت القدر لیلت القدر کا مطلب آج لیلت القدر منا ضروری نہیں آج ستائیس ہیں ستائیس کا مطلب چھلیس روزے پورے ہو کہ بس پر ساتھویں ترابی ہیں ہمارے ستائیس کا مطلب ٹمٹی سوئن عرورتی ایڑا مد ترابی لیکن ہم صحابہ میں اولیاء میں ان کی کتابوں کو جب پڑتے ہیں ان میں سے اکثر اکثر کی رائے یہ ہے کہ رمضان کی بس پر ساتھویں رات میں لیلت القدر پائے ہیں اکثر پائے ہیں گیارنٹی نہیں ہے گیارنٹی تو حدیث اور قرآن سے ہم کو معلوم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے رمضان کے آخیر کے دس آخیر کی دس راتوں میں سے جو ٹاکڑاتے ہیں ان میں سے کسی ایک رات میں ٹونٹی ون ٹونٹی تری ٹونٹی فائٹ ٹونٹی سوئن ٹونٹی رئی یہ ان پانچ میں سے کسی ایک کے اندر ہیں آج ہونا ضروری نہیں لیکن آج اگر لیلت القدر ہو اسی یقین کے ساتھ آج ہم عبادت بھی کریں گے اسی یقین کے ساتھ کیونکہ حدیث میں آیا ہے من قاما من قاما فی رمضانا ایمانا و احتسابا ایمانا کمانا ایمانا ہم جاتے ہیں احتسابا کمانا امید رکھتے ہوئے آج اگر لیلت القدر ہونے کی امید رکھتے ہوئے اس سے پہلے کی تاخراتوں میں بھی ہم نے کیا ہوگا عبادت اسی امید کے ساتھ اکیس میں تئیس میں سب کیا ہوگا اب آج کی رات بھی ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیلت القدر وہ شبے قدر والی رات وہ آج ہی ہو اس امید کے ساتھ اگر عبادت کر لیں گے تو ممکن ہے کہ ہم کو وہ مل جائے ممکن ہے کہ وہ ثواب ہم حاشر کر سکتے ہیں قرآن کریم کے امدر اللہ تعالیٰ رمضان کا انٹیڈیوز کر آتا ہے تعریف کر آتا ہے اللہ نے کہا شہر رمضان اللہ انزر فیہ القرآن رمضان کا مہینہ سوال بندے نے سوال کہا اللہ رمضان کونسا مہینہ ہو رمضان وہ مہینہ جس میں میں قرآن تعالیٰ قرآن بہت مہین پائن یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے شہر مانے اولیاء تعبین نے سو بنے دکھایا ہے قرآن کا تعلق رمضان کے ساتھ بہت خاص نمبر دو آج ترابع کے اندر نحنے سنی تھی صورت انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما عدواتا ما لیلت القدر انہا انزلناہو اس قرآن کو اسی رات میں قدر کے رات میں اتارا تو قرآن پورا پورا ایک ساتھ تو اترا تھا پھر اس کے بعد وہاں سے تھوڑا تھوڑا تک حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس لاتے تھے تو پہلا پہلا ایک ساتھ پورا جو اتار دیا گیا ہے وہی لیلت القدر تو آپ سمجھ جائیں آج اگر لیلت القدر ہے یا اس کے بعد آئے مارے داخلات میں ہیں تو لیلت القدر کا بہت خاص تعلق نگا نگا نرکمانور سمنن قرآنور عدن بھی ترد نگا نرکمانور ترد بھی ترد تو قرآن اچھی طرح یاد رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب انسان ہم لوگ اللہ سے پوچھتے ہیں رحمان کو ہیں کفار نے پوچھا مکہ کی کفار نے پوچھا یہ محمد دعا میں اللہ یہ دے دے رحمان یہ کر دے یہ رحمان کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اور رب کو بلائے ہیں کیا تو اللہ قرآن ناصل کر دیں اللہ تعالیٰ اس صورت کو ناصل کر دیں الرحمان رحمان وہ ہے رحمان معلوم نہیں کرتے لوگوں کو اللہ معلوم ہے رحمان معلوم نہیں میں بولتا ہوں اللہ کو رکھنا اپنے Cadence کراتے ہیں رحمان وہ ہے علم القرآن دیکھو اپنے بارے میں بولنے کہ وقت سب سے بڑی چیز جو اپنے نزدیک ہوگی وہی بولیں گے میں کون معلوم نہیں کہا میں ایک بڑا بفتی میں ہوں میں ایک بڑا حال ہم میں اپنے بارے میں بولتے ہوئے میرے نزدیک سب سے بڑی چیز وہی میں بولوں گا تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز سب سے بڑی چیز اللہ بھی اللہ بھی اگر تلے مگوون غیرند ویلی مجید کا موڑیان دو وہ رپورٹیشم میں امکان لدھترو قرآن دا ادنالدان اللہ تلنی پتری قرآن قرآن سمیر تلے رحمان یا اندھتری امان رحمان اولدان یا اگر لکو قرآن اگر تلتانا اولدان رحمان تو قرآن میرا تین بات بولنا ہے ہمیں اسے پہلی بات یہی ہے کہ قرآن ہوں کا بہت گہرا تعلق بہت بہت خاص تعلق ہے رمضان سے خاص تربت لڑکت القدر سے حضرت عبی بن قام رضی اللہ عنہ بڑے قارئ مشہور قارئ صحابی جیسے ہمارے ہم لوگ کچھ نصیب ہیں یہاں پڑھانے والے سارے کے سارے حافظ صاحب ہو یا دو علماء اکرام ہو بڑے بہترین قارئ قرآن درہ بھی ایسے ہی قارئ صاحب سننا ایک اکلب سے صاف 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 بہترین لہجے میں بہترین ہندہ سے حضرت عبی بن قام رضی اللہ عنہ کو بھی بڑے مشہور قارئ صحابہ میں قارئ وہ کہتے ہیں روایتوں کے اندر آئے ہیں کہ میں اگر قسم کھا کر کہنا چاہوں تو قسم کھا کے کہہ دیتا ہوں کہ لئیوت القدر رمضان کی بس پر ساتھویں رات ہے ستائیسویں رات کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی نشانی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامت بول دیئے تھے اس علامت کے ساتھ وہ رات ہوگی ہم ابھی ایسی میں ہیں ہم کو پتا نہیں چلے گا وہ رات تھنڈی رات ہوگی اس رات سے پہلے صورت جو غروب ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بعد اگر قسم میں فرق ہوگا صبح کے وقت میں ہر اکیسی بارش کے کچھ خطریں ہوئیں کچھ بندیں ہو جائیں گی تو کچھ علامت اس کو پا لیتے تھے تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ کہتے ہیں حدیث میں ہیں میں ایک اور اکلاج میں آپ کو بتایتا ہوں بچے بھی ہیں بچوں کو بھی سمن میں آ جائیں گا ابھی ترامی کے اندر آج کی ترامی میں وہ صورت پڑھی گی اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وَمَا عَدَرَاتَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ حروف کتے ہیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرَةُ الْقَدْرِ تین مرتبہ اللہ لائے ہیں اس لیے تین نو بیس پر ساتھ یہ دلیل نہیں پروف نے کتابوں میں بعض لوگ لکھتے ہیں آج کے رات میں ہم بیٹھے ہیں ذرا ایمان کے ساتھ ایخیل کے ساتھ عبادت کر لینا بلکے بولتا کہ کیا نہیں پروف نہیں ٹنٹی سوہیلس متعیم ترکو میں نہیں بولتا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ آج کی رات ہو سکتا ہے کہ وہ ہو لیکن اس سے ایک خوش نصیبی کی ایک چیز اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کی پہلی تنابی سے کھڑے ہوگی ہے ہم نے جو سنا ہے وہ آج قرآن کریم کی تکمیل ہوگی قرآن قرآن ختم کرنے ختم کردینے کے لیے ناظر نہیں کیا گیا اللہ قرآن جو ہم کو دیا ہے ختم کرنے کے مستے نہیں چاہت کر ختم کرو اس کے مستے نہیں قرآن تو پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی کے لیے ایک سلبس ایک نصاب بنا کے دیا گیا ایسے اسی فرق تمہاری پوری زندگی چلنی چاہیے اس کے لیے دیا گیا پورے انسان برکے قوموں کی انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جانا اس کے مطابق چلتے ہوئے قرآن ختم نہیں ہوگا کبھی قرآن ختم ہونے کے لیے حیرے نہیں قرآن کو مکمل کیا گیا گیا اسی لیے آپ دیکھیں ہوں گی بیسویں رکعات کے اندر علی فلام لی زائلہ کتابو آپ سنے من الجننتی ونناس تو میسویں رکعات میں ختم ہونکے شروع بھی کر دیا گیا قرآن تو ہمیشہ لکھیں دور مزور علیہ السلام دور کیا کرتے تھے ختم پھر شروع ختم پھر شروع قرآن کریم کے ختم کے بارے میں ایک اور بات پر آپ کو بتا دوں ابھی جس وقت میں ہم بیٹے ہیں الحمدللہ مجلس ختم ہونے تک آپ لوگ بشاشر سے بیٹھ ہیں آپ کے بزاروں میں اس پہلے بعد ختم کر لیتا ہوں میں انشاءاللہ قرآن کریم کے ختم کے ساتھ ایک خاص خضیلت ہے ہمارے اولیاء بڑے سے بڑے اولیاء صحابہ ان سب کے پاس ایک نکتہ ہے ایک مئن پانتے کا راہ آپ کو بتاتا ہوں لگس یہ ہے کہ کوئی کام اپنا پورا ہو نہ ہوتا اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یادتا ہوں ایک قرآن مکمل پڑھ کے تلاوت کر کے ختم کروں گا گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہے کسی کو کوئی حاجت ہے شادی ہو گئے بچے ہیں قرض ہے کوئی کیس ہے کوئی پریشانی ہے زمین کا مقام کا کوئی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہو ایک قرآن ختم کی نیت قرآن ختم کرو بیٹھ کر دعا کرو اس دعا کی برکت سے ختم قرآن کے بعد کی جانے والی دعا کی برکت سے حاجت پری ہو جائے بڑے بڑے عوری حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ یعنی وہ کہتے ہیں شادی کرنے کا ارادہ کیا ایک پیسہ نہیں کوئی جانتکاری نہیں میں ایک قرآن ختم کیا دعا کیا یا اللہ میری اچھی عورت سے میری شادی ہو جائے مجھے نیک ساری اولاد ہو شادی بھی ہوئی دس اولاد اللہ دی پانچ لڑکے پانچ لڑکی ہیں ختم قرآن سے میں کئی واقعات کہہ سکتے ہیں اس بارے میں ختم قرآن قرآن حکمل کر کے آپ اللہ کے لئے بلکے پڑھ کے دعا کرو تمنا ہے پوری کئی سارے اولیاء ہمارے انتخاب کے وقت وسیعت کر کے گئے ہیں میرے اس کونے میں گھر کے اس کونے میں ستر ہزار قرآن ختم کیا ہوں اس جگہ اتنا کیا ہوں فلا فلا کام میں قرآن ختم کر کے پڑھ کے قرآن ختم کر کے قرار ریا ہوں اللہ تعالیٰ سے تو ایسے ایک بابرکت موقع میں مجلس میں ہم بکھیں گے معمولی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی نیامتیں بے شمار ایک تو اللہ تعالیٰ نے شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ پانے کی توفیق دی اللہم مبارک لنا فی رجبہ و شعبان قبلیقنا رمضان کر کے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے کرتے یا اللہ رمضان کی حیات دے دے جو دعا ہم کرتے تھے دی دی آتا رمضان ملا روزیں ملے رمضان کے ساتھ ساتھ یہ تراوی ملی تراوی کے اندر قرآن سننے کا نصیب بھی ملنے اب اتنے دن ہم کھڑے ہو کے جو سنے ہیں پورا قرآن مکمل کی بہت بڑی دورت اللہ تعالیٰ کو عطا کر دی اسی لئے میں کہا تو انسی زبان سے اللہ تعالیٰ کو شکر عطا کرے اتنی ساری نعمتیں جمع ہو گئے سوال سوال یہ ہے کہ قرآن اللہ دیئے کیوں کیا قرآن بہترین اللہ تعالیٰ بنا کے اس میں رکھنے کے لئے جزدان خوبصورت کرنے کے لئے یا خیمتی سے خیمتی سب سے زیادہ خیمتی جو ہو بلےیاں قرآن ہی نام کرے ہی لینے دوران گے ویٹا قرآن اللہ دو قرآن قرآن ہمارے اوپر ہے رائٹس رائٹس کی بات ہے ہاں دنیا میں چاروں طرف ہے یہ رائٹس ہومن رائٹس فلا رائٹس قرآن کے بھی ہم پر حق ہیں مصطفیٰ کے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر حق ہیں قیامت کے دن آپ کو معلوم شکیو المسنبین ہم جیسے گنہ داروں کی سفارش اللہ کے رزی کرنے والے ہمارے پیرے آقا سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا روزیں قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے یہ سب کے سب سفارش کریں گے اس وقت جبکہ ان کا حق اس کا حق ہمیں قرآن کر پڑے گا اس کا حق رسول اللہ پہلے شفے میں ہیں قیامت میں رسول امت کے خلاف اللہ کے پاس کھڑے ہوگی سفارش کر کے شفاعت کر کے ہمنا جنت بچا تو جنت لے جانا سو سفارش حضور کی شفاعت پر ہمارا بروسہ قرآن کی شفاعت پر ہمارا بروسہ لیکن الٹا ایسا نہیں ہو جانا وہاں کھڑے ہوئے کہ ہمارے خلاف کیس کرے جیسا اللہ کے رسول یا قرآن یا اللہ تو دیا جانا ایک دن بھی یہ بندہ پڑیا نے عدب نہیں کیا تیرے کلام یعنی میرا عدب اچھ نہیں کیا یا اللہ رسول یہ کہنے لگے اِنَّ قَوْمِ یا اللہ میری قوم اتخذو حاضر قرآن محجورہ تیرے اس قرآن کو چھوڑی دیا اپنی پیچھے ڈال دیا اس میں کیا کہا گیا کیا سمجھایا گیا ہے کچھ بھی فکر نہیں ذرا اشاق کر کے مضمون کو میں سمجھاتا ہوں میں قرآن کریم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں یہ قرآن کو خصم کھانے کے لئے اللہ قرآن کی خصم میں بولتا ہوں اس کے عدد سے اللہ اُدھا رہا قرآن کو پاک جگہ رکھنے کے لئے قرآن کو شادیوں میں دنہوں کو دینے کے لئے اس کے واسے اللہ نے اُتارا اللہ کس کے لئے اُتارا تین بہت سے چیزیں بول سکتے ہیں صرف تین چیزیں میں بولتا ہوں قرآن کی حقوق کیا ہے نمبر ایک پارہ نمبر اکیس میں اُتْلُ مَا اُخِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ بَاَبِنِ السَّلَا اُتْلُ مَا اُخِيَا تِلَابَت قرآن کا پہلہ حق ہے کہ قرآن بہتر پڑھنا قرآن پڑھنا قرآن نہیں جاتے ہیں تو سکھ لے لو ابھی بھی موقع ہے رمضان ختم نہیں ہو گیا ستائیس کے ساتھ قرآن کو مکمل کیے ہیں ترابی بھی ختم نہیں بھی رمضان بھی ختم نہیں ہو ابھی بھی موقع ہے ہم سکھ لے سکتے اگر آتا ہے تو ذرا زیادہ پڑھنے کی مقدار بڑھا سکتے یہ رمضان چلا جائے گا تو پھر معمول دنوں کے اکدر ایسی برکت ہے ایسی نیکی یا نہیں پہلی چیز آپ سمجھو تلاوت ہی کا یعنی بیرک کے لئے معنی مطلب تفسیر نہیں صرف اور صرف قرآن کی تلاوت یہ بھی اصل مقصود ہے اُتْلُمَا اُحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابُ حضورﷺ کو حکم دیا گیا قرآن پڑھئے تلاوت کیجئے آپ کو معلوم ہے من قرآ حرفا من کتاب اللہ فَلَهُ بِهِ حَسَنَا ہمارے سردار دعالی ہمارے نبی فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان مرد عورت جوان دورا کوئی بھی حرفا من کتاب اللہ قرآن کا ایک حرف بھی بیٹھ کے پڑتا ہے فَلَهُ بِهِ حَسَنَا ایک نیکی ہے سواب ہے وَلْحَسَنَا تُو بِ اَشَرِ اَمْسَالِحَ ایک نیکی بولے تو یہ کچھ نہیں بلکہ یہ کو ان دس دونہ ات مڑنگا ادھا ماغا سیدہ نام ادھرکانا کل یہی تروہو ادھوم یکو رد رمضان اللہ مٹرن ادھرک رمضانی ادھوے یلوہ دو مڑنگ یلوہ دو آئرم مڑنگ یلوہ دو لکشم مڑنگ یلوہ دو لکشم مڑنگ یلوہ دو لکشم مڑنگ یلوہ دو لکشم مڑنگ سات کرنے دس کرنے کا دس گناہ دس ہزار دس ستر ہزار ستر لاک کتنے بھی ہو سکتا ہے تو بہرک بننا ہی بہت بنیادی چیز ہے آپ یاد رکھو ایک باب شاہ قرآن کا عدد کیا رات میں کیا کیا سویا پہر کی جگہ میں قرآن رکھنے کا تھا ارے ایسا میں سونا پہر ادھر کر لی گئی کیا ہے پہر ادھر کر لی گئی تو قرآن کا کیا عدد قرآن رکھنے کی وہ جگہ اچھی جگہ میں پاؤں ادھر کر کو سونا چھر کو کیا ضروری نہیں میں سونا کو قرآن رات پورا ایسا سوچتے 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 قرآن کو سینے سے لگا ہے کھیلاش ہے سویا ہے صبح میں دوسرے بزرگ کو خواب میں آتا ہے اس کی مغفرت ہوگی اس کو جنب میں ولیوں کے ساتھ شمار کر اللہ کالا خوش اللہ کے کلام کے ساتھ عزت کا انتقام کا معاملہ ہم کریں محبت کا معاملہ ایک آدمی کھیڑے والا کسان کھیڑے والا ایک حرف پڑھنے نہیں آتا قرآن کو روزہ کا اٹھانا دے دینا رکھتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ کا شیخ کا انتقال ہو گیا ان کے مرید ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے شیخ کو دیکھتے ہیں حضرت کیسا رہا آپ کا انتقال ہو گیا اللہ لا کیا تمہارے ساتھ جنت میں بڑے اونچے مقام اللہ دی دیا دنیا میں انہوں نے شیخ تھے دیگر پریا اور ولی مارا ادنال اور وی اڈیگر پرواک ہوں نے اپنے کے ب overweight مرید انے ساتھ بھی سا MUSctor اپنے کے برادر ہمارے شیخ tio ہمارے شیخrei دنیا کے بہت بڑے بہت بڑے بڑے معلوم کرنے کے لیے نکل گئے دھونتے 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 وہ بستی کو چلے گئے وہ بستی ہے وہ گھر چلے گئے جا کے دیکھتے ہیں بٹا چلا ہے کہ انتقال ہو گیا اچھا انتقال ہو گیا بیوی بیٹھی بیوی کے پاس پوچھتے ہیں تمہارے شوہر بڑے اللہ والے کیا اللہ والے سب کیا بھی نہیں بڑے حافظ آلی ہیں کیا حافظ بینے آلی بینے بڑے مفتی کیا نہیں وہ بھی نہیں بے کیا تو بھی تمہارے شوہر کا آمل رہے گا ہمارے بہت بڑے شہر دنیا کے بڑے بزرگوں انہوں انتقال ہو گئے ان کے ساتھ جنرک میں پارٹنر بنایا ہے اللہ تمہارے شوہر کیا تو بھی رہکا ذرا سوچ کو بولو کیا بھی نہیں انہوں کھیتی کا کام کرنے والے صبح کو وہ بھوڑا لے گا نکل گئے بڑے تو حل چلا نہیں پیواستے پھر رات کو آتے سو تھککو آتے کھاتے سو جاتے اس کے علاوہ کیا بھی نہیں انہوں کا نہیں نہیں کچھ تو رہے گا سوچ کر بتاؤ تو بہت دیر کے بعد سوچ کر وہ گریمہ بتائی کہ ہاں یہاں دے کئی آلمار میں کتاب رکھو ہے یہ قرآن ان کو پڑھنے تو مجھے بھی ان کو بھی پڑھنے تو نہیں آتا ہر دن کام نکلنے سے پہلے اسے اٹھا دیں کھولتے جگہ جگہ میرے رک کا کلام ہے میرے رک کا کلام ہے ہنکی سے لگا دیتے بوسا دیتے سر میں رکھتے ہیں اس کے بعد عدد کو عدد سے جزدہ میں لکٹ کر رکھ کر چلے جائے قرآن کے خالی محبت عدد آج مجھے پہلے نمبر سے ایک پیغام آپ کو یہ دینا ہے آپ کے ہمارے گھروں میں سے کوئی بھی گھر ایک دن بھی تلاوت سے خالے لینے تلاوت کرے تو شیطان جاو خیسم خیسم کی بلا مشوتیں ختم جس گھر میں سورے بقرہ کی تلاوت کی جاتی شیطان دن بھواگر بھاگتا ہے ان کی حجیث میں تو تلاوت تلاوت تو ضرور ہونا ہماری بی بھی ہمارے بچے بھی ماں بھی بہن بھی بیٹی بھی سب بیٹھ کے فجر کے بعد تلاوت سورہ یاسیت کے علاوہ کچھ حصہ کتنا ہوتا ہے کہ اتنے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تلاوت کے آواز صبح میں تلاوت کے بعد ہی اپنی کالیج اپنے سکول اپنی کمپنی اپنی دکان جو بھی ہو اس کے بعد شروع کرو زبردست برکت آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست برکت نمبر دون دوسری چیز ہے قرآن کریم کا حق ہمارے اوپر جو ہے سمجھنا قرآن مانا سمجھنا مانا سمجھنا مانا سمجھنے کے لئے تفسیر سمجھنے کے لئے کیا کریں جیسے آج ایک دن آپ کو کیا بتا سکتا ہوں میں قرآن کریم کی تفسیر آپ تو معلوم میں بستی کے اندر مشارب کے اندر جگہ جگہ کسی نہ کسی مسجد میں کسی نہ کسی دن تفسیر تو ہوتی ہے علماء اتوار کے دن جمعینات کے دن منگل کے دن پیر کے دن کوئی نہ کوئی مسجد میں کسی نہ کسی دن ایک تفسیر تو ہوتی چا آپ ایک دن فری کر لو قرآن سمجھنے کے لئے وہ بڑا حق ہے ہمارے اوپر قرآن کا وہ حق بھی آدھا کرنا اس کے لئے کوئی ایک دن وارد میں ایک دن خالی کر کے بیس منٹ آدھائے منٹہ کے اندر اندر ہی تفسیر ہوتی ہے تو وارد میں ایک دن چلے جائیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے فارین سے کوئی خط ہمارا دوست خط لکھ دیا اس خط میں کیا ہے جب تک کھول کے پڑھ کے جب تک تصل لی نہیں اتنا کیوں کوئی ایمائل آ جائیں وانچ سپ میں کوئی نوٹیفکیشن میں آ جائیں فلان گروپ میں میسج آیا ہے فلان دوست کا میسج آیا ہے کیا بھولتے ابھی اندر جاتا دیکھا ہے بیچے نہیں شروع ہو جاتی نماز خطب ہو کے باہر جاتی ہے دیکھے تک بیچے دی کہاں دے جانے گا اصل میں تو میں وہ بھولیا تھا جب آپ میں یہ بھیج کرنایا کہ میں وہ بھیج کرنایا کہ بیچے دی فیس بک میں آیا ہے ٹویٹر میں آیا ہے یا تلی گرام میں کچھ بھی آیا ہے بیچے دی شروع ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کہ اتنی بھی محبت نہیں کیا اللہ کیا بولے ہیں بیغام ہمارے لئے اللہ ہمارے سجھ بات کرتے ہیں خرآن میں اللہ ہمارے سے دوسری بات شاید شاید میں بولتا ہوں میں تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا قرآن کریم پر عمل کرنا ایک ہے اور دوسروں قرآن کریم کے قریقے کے بارے میں بتا کر اس کی تبلیغ کرنا ہے دو چیزیں بھی ہیں اس کے اندر ایک تو خود قرآن پر ہمیں عمل کرنا اور دوسروں کو بتانا دوسروں کو اپنے بچے اپنے گھر والے وہاں سے اسٹار قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بلے ہیں کہ قرآن قرآن وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی پر اتاری گئی جو کہا گیا اس پر حضور علیہ السلام نے عمل کیا 100% عمل کیا اب اللہ کے رسول کو بلا گیا بلیغ ما انزل وحی سے ہم کیا دیئے کہ کوئی دوسروں تک پہنچاو تو پہنچانا بھی ہمارا ذمہ اس کے لئے کیا کرنا ہے مکتب دینی مدارس یہ سب اسلام کے مضبوط کے لئے ہیں یہ جب تک ہیں جب تک حفاظ بھی پیدا ہوں گے علماء بھی پیدا ہوں گے مفتی بھی پیدا ہوں گے مفسر بھی پیدا ہوں گے قرآن اللہ کا کلام ہم کو سمجھانے بارے دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے قرآن کی حفاظت اللہ اپنے ذمہ لیا دوسرے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت تیسہ ادارہ جائے صرف قرآن آپ سب جانتے ہیں قرآن کی الفاظ کلیمات ہیں حافظوں کے ذریعے اللہ محفوظ کر دیا قرآن کی خیرات مہجے ہیں قاری صاحبوں کے ذریعے اللہ محفوظ کر دیا قرآن کی تفسیر مطلب عالموں کے ذریعے سے مفتیوں کے ذریعے سے اللہ محفوظ کر دیا ساری چیزیں این لا ہے اب ہمارے ذمہ میں کیا ہیں تلاوت کرنا ہے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے ساتھے ساتھ ان تین چیزوں کی حفاظت تو ذریعہ مدرسہ ہے مدرس کی حفاظت یہ ہوئی دو بات ہیں تیسری بات جو سب سے آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی ترہویہی کے اندر چھوٹی چھوٹی کئی ساری صورتیں آئیں اس کے ذریعے سے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں جیسے مثال کے پر پر صورت العشر ہم پڑھیں صورت البعینا بھی پڑھیں صورت وزوحہ سے اکشرو کیے ہیں وزوحہ کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ السلام پر جو نعمت ہوئی تھی ان کو یاد دلا کے اللہ کہتے ہیں فَأَمَّ الْيَدِيمَ فَلَا تَقَحَلُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَلُ کوئی مامتہ ہے محتاج ہے اس کے ساتھ کیا رضیعہ کیا ہمارے اخلاق اخلاق کیسے رہنا کیاریکٹر کیسا ہونا نرگ و ننگل ہمارے کیسے ہونا یتیم ہے یتیم کے ساتھ ہمارا جیسا رہی ابو جہل کے بارے میں آپ کو سمجھو فِرْعَوْنُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اس امت کا فِرْعَوْنُ اس کو بولا ہے صورت العدق جس صورت کو پڑھ کر ہمارے سجدہ کیے نا اس کے اندر بڑا خطرنا جاندہ دراتے ہیں وہ کیا کرتا تھا خبیص قسم کا آدمی بڑا ایک آدمی مالدار ہے مرنے والا ہے سکرات کے عالم میں جانے جا کے بیٹھ جاتا بیٹھ کے بولتا کہ تمہارے جو بیٹے ہیں دوسرے رشتے جا رہا ہیں وہ تمہارے بچے کو کہاں دیکھ لے گی تمہارا پورا مال پراپٹی پورا مجھے دے و امانت میں تمہارے بچے کو بھی میرے حفاظت پر دے دار تمہارے یہ تین بچے کی پربلش میں ہی کر لے تو میرے جیسا وہ بھی کرے گا نہیں لیکن جب وہ آدمی مرجع پوری پراپٹی اس کے ہاتھ میں آجاتی بچے کو بھگا جاتا آپ کو ننگا بھوکا گلی گلی پر رہا ہوتا پوری جائلان ہڑپ لیتا پراپٹی کو ہڑپ لیتا دوسرے انسانوں کی ایک رکتی برابر بھی مال کی خواہش مال کی ہرس ایسی نہیں ہونا جو می کمائے ہیں میرے بیسے مجھے دوسروں کے پیسے مار کے ایک پیسہ میں بھی شیطان مزا نفس مزا دکھائے گا ہزار روپے ایک روپے جو ایکسٹرا آگیا ہے اس میں شیطان مزا بتائیں گی یعنی وہاں بتایا گیا لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَا تَلَّا لَإِلَّمْ نِمْتَنِي ابو جہل آئیسے کاموں سے باز نہیں آیا نہیں بھی کہا نئی رکا تو ہم اس کی پیشہ نہیں گنہ جاب پیشہ نہیں کے بال ہواں سے کھینچ کے جہر نہ میکنے ہمارے لی بھی ہیں ہم بھی حقوق العباد کے اندر کو تعمی نہیں کرنا حقوق العباد اگر کہوں سورہ ماؤن کے اندر بھی آج پڑھی گئی نا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُتَذِّبُ بِالْدِّينَ فَذَالِكَ الَّذِي يَلُؤُ الَّذِينَ وَلَا يَخُدُ عَلَىٰ تَعَامِ الْمِسْكِينَ فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ مُنَافِقِينُ کِتِّين بُری عادتیں بیدائی گئے نماز کا مسئلہ آیا تو سستی تو جو گئی نڈی وشیرت کے لئے پڑھو گو عدن سومبی اکرم اَرَأَيْتَهُمْ ہر کام دکھا اخلاص کے ساتھ ایک کام نہیں یہ عبادت ہم ہم کوئی بھی ہیں ہم یہ عبادت نہیں بتا سکتے میں گھر میں چلا گیا دروہ صلح کر دیا جب سو گئے میں چھار رکھا پڑھا اللہ کے لئے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے میں قرآن کی تلابت کیا ہوں میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتے میں فلاں کو صدقہ کیا ہوں فلاں پر فلاں فلاں مدد کیا ہوں میں میرے اور اللہ کے علاوہ ایسا کوئی اخلاص والا عمل ہمارے پاس ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خاص چیز خاص شان یہ تھی کہ کسی کو معلوم نہ ہو اس کی کوشش کر کے عمل کرتے آج سے ارانہ کرنے قرآن کریم یہ حقوق کو ادا کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر جو مزامی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ مثال کی طرف پر اب اللہ آسر ہے صورت العاصر اس صورت کے اندر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک جگری دوست تھا جاہلیت کے زمانے کفر میں جب حضرت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو وہ بولنے لگا کیا تمہیں جتے ہشار تمہیں بزنس کے سب کیا ٹیکنیک سے پیسہ ہزاروں کا کمائیں گے یہ چیز میں کیا ہشاری تمہاری ان کی اللہ کہتے رسول کہتے ایمان اللہ کو لا تو عزاہ ہشری کیلئے موردی آپ کو جو پوچھتے تھے یہ سب سے ہٹ کو چلے گئے تھے کیا ہشار کیا بھی نہیں سکا ہے نا تمہیں تو حضرت صدیق اکبر بولے بے بکوف کون اللہ کو اللہ کے رسول کو مانا کی وہی ہے اثر کامیاب اللہ قرآن کریم مجھے صورت العاصر نازل کر دی حضرت صدیق اکبر کے جواب کی تائد کرتے ہیں اللہ بہتے ہیں صدیق اکبر کے جواب کے چار پائنٹ کو بے اللہ بہتے ہیں ایمان لائم کامیاب عمل صالح کے نیک عمل یہ جیسا ہم کرتے ہیں کامیاب نیکی کے بارے میں خود بھی نیک رہنا دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دیتے رہنا جیسے آپ لوگ یہ اپنے تک یہ بات لی رکھنا جو جو بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے دوسروں کو بتانا ہے دوسروں کو بھی اس راستے پہ لانا ہے اور نیکی کے راستے میں آنے والی دشواری اوپر صبر کرنا ان چار چیزوں کو بتانا ہے دیا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سورہ کافروں بھی پڑھا دیا ہے سورہ لہاب سورہ نسل سورہ اخلاص سورہ خلق ناص ان سب کے اندر بڑی سی بڑی بہترین تعالیمات ہیں انسان اگر غور کرنے لگے تو اس کو بات سمجھ میں آسکتی ہیں بڑی سی بڑی باتیں ہیں خلاصہ صرف خلاصہ کے سور پر ایک بات دیکھتے میں خبر کر لیتا ہوں پورے خلان کریم سورہ بخرا دیکھیں آپ سورہ آلی امران دیکھیں سورہ لیسا سورہ مائدہ سورہ آرام سب کے اندر بڑی بڑی باتیں بتائی گئی فیملی ایسے رن کرنا ہے کمائی کے بارے میں کیا یتیموں کا حق کیا سبتری مائی وارث جو کہتے ہیں نا وراست اس کے بارے میں کیا روزے کے بارے میں نماز کے بارے میں حج کے عمرے کے چاند کے سورج کے پہاڑوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جنوں کے بارے میں انسان کا تعلق غیروں کے ساتھ تیسا ہونا جیسا ابھی بتایا ہے نا یتیم کے ساتھ تیسا بسے غیر مسلمین کے ساتھ مسلمان کا تعلق تیسا ہو جا اللہ کے ساتھ تیسا تعلق عبادتوں کے ساتھ تیسا تعلق ہر چیز کے بارے میں گولا گیا آپ سورہ یوسف کو دیکھ لوں سورہ بنی اسرائی کو دیکھ لوں اور بلکہ سورہ لغمان دیکھ لیں کئی ساری سورتیں پورے قرآن کا خلاصہ اگر آپ کو بتایا جائیں پورے قرآن کا خلاصہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورت الفاتحہ میں اسی پر اپنے بات کو ختم کر لیتا ہوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بقرا سے away بناس تک کا خلاصہ سورت الفاتحہ میں اس کے اندر چھے چیزیں بتائی کریں اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے بندے کے بارے میں بھی ہے اللہ مالکی یوحی الدین دنیا میں بھی خیامت میں بھی ہر چیز کی قدرت اللہ کے پاس ہے اس کو بھی اور بندہ کتنا محتاج ہے بندے کو ہر چیز میں عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا یہ سب عقیدہ بھی سمجھایا گیا اور بندہ اللہ سے دعا کرتا حتی دین الشراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستا قرآن کی خاص بات یہی ہے کہ سیدھا راستا بتاتا ہے قرآن تو بندہ اسی وقت سے دیکھو ہر نماز کی ہر رکھات میں سنے قاتحہ کو رکھیں اللہ تاکہ بندہ یہ پورے قرآن کا مضمون جب جب سوچتے رہے ہر رکھات میں سوچے ہر رکھات میں سمجھے اسے زندگی بھر اس کے دل کے اندر وہ احساس ہو نیک لوگ کن برے لوگ کن جان کر کن حق جان کر بھی کن لا پراہی کے ساتھ جیتے ہیں جیسے ہم سب ایسا جیتے ہیں کہ ہم کو ہر سکن کے اندر ہونا چاہیے یقین کہ کسی بھی سکن موت آ سکتی ہے لیکن تیاری بیسی نہیں ہے ہماری آخرت اس پر یقین ہے قیامت آنے کا یقین ہے لیکن عمل ہمارا چال چلا وہ دیکھا جائے تو ویسا نہیں ہے یہ یقین رکھنے والے ہیں جیسا نہیں دیکھتا قیامت میں اللہ پچاس ہزار سال کا ایک لمبا عرصہ ہے محشر کا دن وہاں اللہ کھڑا کر کے ایک چیز پوچھیں گے وہاں ہمارے آمار کو تولا جائے گا فَمَنِي عَامَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِمْ ذَرَّا برابر بھی نیکی کا عمل کیا ہے چانس موخہ ہم نہیں چھوڑنا ہے رمضان کے جو باقی دن ہیں کسی کو کہنا چاہتا ہوں میں جو باقی دن ہیں دن بھی ہیں رات بھی ہیں ایک دلتی برابر ایک چھوڑا بھی نیکی کا چانس اگر ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کو کونسی چھوڑی لی کہ اللہ کو خوش کر دے اور جنت کا آدھا بخا محکم مل جائے وَمَنِي عَامَلْ مِسْقَالَ ذَرَّتِمْ شَرَّلْ يَرَوْ رکتے برابر بھی کوئی گناہ بندہ کرتا ہے کونسی نافرمانی چھوڑی سی چنگا دی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کتنی بڑی آگ لگا کہ اللہ کو کتنا ہم سے ناراض کر دے پتہ نہیں چھوڑا گناہ سے بھی بچنا چاہیے اسی لیے ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ لیلت الخدر کو اللہ متعین نہیں کر کے بتایا نا آج ہی ہے یہی رات ہے ان کے نہیں بتایا نا اس کا بڑا مقصد ہمارے اوپر اللہ کا رہا ہے کیسا ہے یہ لاجک سمجھ میں آتا کر دیکھو آپ کو ایک ہوتا ہے اللہ صاف بتا دیا کہ ٹونٹی سوئنگ ہی لیلت الخدر ہے بول دیا بولنے کے بعد ہو جاتھ بھی ہم خونیوس کریں وَاتس اپ دیکھئے خطرناک عذاب ہے یہ بول دیا اللہ بول کر بھی جاتے ہیں تو کتنی بڑی ہمت جرائے تو گناہ بھی سخت اللہ کی ناراضی بھی ختم نہ کرے گی ہمارے اوپر اس لیے اللہ چھپا دیا چھپا دیا اللہ مالوں وہ کو میں بتا دیا متعین کر کے یہی ہے پھر بھی بندہ بتا دیا تو خطرناک عذاب وہ عذاب میں ہمیں نہیں آنا اب وہ بیس پر ساتھ ہو سکتا لیلت الخدر ہو اور میں گناہ کا ایک چھوٹا کام کر گیا مجھے معلوم تو نہیں نا آج اج کنفرم دیلت الخدر ہیں اللہ بیسا پکڑ نہیں کریں سمدھ میں آیا ہوگا لاجب ہے کہ آپ کے لاجب کو سمجھو اسی لیے بہت ساری چیزیں ہیں سب سے آخری بات یہ ہیں کہ سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے ایک ہی بات ہے پوری آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر پورے عالم کے امد محمدیہ کے لیے خاص طور پر ہم آج خطے قرآن جو ہو کریں اس کی برکت سے آج ہم دعا کریں ان سب کے لیے ہندوستان کی حفاظت کے لیے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان کے مستقبل کے لیے ہماری اولاد ہمارے جو نقشٹ ترے گرے ہیں نقشٹ جنریشن ان پر ان کا موت تک اسلام پر جمع رہنے کے لیے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے کتنے سارے مسلمان ملتد ہو دے جاتے ہیں حکومت کی طاقت کو دیکھیں وہ اندر اندر سے غبرا جاتے ہیں پڑھائی کے اعتبار سے سوچ کے اعتبار سے عبادتوں کے اعتبار سے اپنی نشانی اپنے کپڑے اپنے ہاتھ پہنے کے ساری چیزوں میں وہ ہندو آنا کلچہ کو اپنا نشروع کرتے ہیں در اس در کے وجہ سے ہمارے مسلمان ہماری اولاد مرکد نہ ہو جائیں اس کے لیے ہم آج کی رات کے اندر دعا کریں گے کیونکہ قرآن کریم کے اندر پورے قرآن کریم ہم ہزمون ہی ہی ہیں بات لنگی ہوتی چلی گرمی میں بس اس ختم قرآن کی بردہ سے ہم اسی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ کھڑے ہو کے بہت سے پورے قرآن کو شروع سے سنا ہوتا تو یقیناً آپ لوگ بھی اس ختم قرآن کی فضیلت میں پڑھانے والے کے برابر برابر شریک ہیں آپ لوگوں کی دعا کو بھی اللہ حبور کریں گے چلے ہم دعا کرتے ہیں دعا کے درمیان میں میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا ہوں اس وقت آپ انفیرانی دعا بھی کریں ہم اجتماعی طرح پر جو ضرورت دیں اس کی دعا کریں گے جب خاموش ہوں تو اس وقت آپ اپنی اپنی ضرورت دیں اکیلے اکیلے آپ اور اللہ کے بیچ میں کوئی درمیان میں نہیں آئے گا آپ اللہ سے مانگیں اللہ سے روزہ نہ دو منٹ تو کمس کم نکالنا اللہ سے بات کرنے کے لیے حالات اللہ کے ساتھ میں بلنے کے لیے یا اللہ ایسا ایسا ہو رہا ہے ہمارے بستی میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا بات کرنے کے لیے دو منٹ نکالنا دعا دعا والی اللہ سے بات ہی ہے